چودری شجاعت نے ملکی مفادات کے خلاف بات کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا حال ہی میں ایک بیان میں پاکستان مسلمی کافت کے سبرہ اور سابق وزرعظم چودری شجاعت حسین نے کہا کہ جو لوگ ملکی مفادات کے خلاف بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے چودری شجاعت نے کہا کہ قومی مفاد کے خلاف اگر کوئی ثبوت ملے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی ریایت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو قوم بھی معاف نہیں کرے گی اگرچہ سیلاب اس وقت قومی مسئلہ ہے جس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہے ہمیں ان ممالک کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کی انہوں نے مزید کہا کہ ان محبے وطن اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کر امداد میں حصہ لیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ تمام پارٹیوں کے کارکنان اختلافات بھولا کر سیلاب زدگان کی مدد و بحالی میں اپنا حصہ ڈالیں سیاسی لیڈران ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کریں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں